بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سیٹیں یہ لوگ کھا گئے نیا قانون بنایا قومی سیمبلی میں تین سو بیتالیس کی جگہ تین سو چھتے سیٹیں یہ کیسے ہوا اس پر میں تفصیل بتاتا ہوں نواز شریف صاحب کا جو لائف ٹائم بین ختم کرنے کے لیے ایمپورٹڈ حکومت ایک بڑی گیم کرنے جا رہی ہے مرحلہ وار حاجی صاحب نے راستہ دکھا رہے ہیں وہ کیا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں کاروباری حلقوں نے ایمپورٹڈ وزیراعظم شیواز شریف سے ایک بڑی عجیب و غریب درخواست کی ہے اور تحریک انصاف کے اندر انہوں نے گیم کرنے کیا کشی اس پر ساری بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں سے اہم اتفاق کہہ لیں سازش کہہ لیں کہ جب ذلفکارلی بھٹو نے مغرب کو للکا رہا تو اس وقت ہنری کسنجر نے کہا تھا کہ ہم تمہیں عبرت کا نمونہ بنا دیں گے ذلفکارلی بھٹو آپ کو بتایا امریکہ سے اسلامتی کونسل کی میٹنگ کے بعد جب واپس آیا تو مفتی محمود صاحب نے یہ نیارہ لگایا تھا کہ یہ الیکشن نہیں سیلیکشن ہے اور اس کے بعد پھر عبدالولی خان تھا اس کے ساتھ امیہ شریف جعوید آشمی عبدالسامر اچکزئی خواجہ رفیق یہ وہ تمام لوگ تنہیں نو ستاروں کی تحریک بنائی تھی ذلفکارلی بھٹو کے مخالب اور پھر بھٹو کو امریکہ نے کس طرح آپ کو پتہ راستے سیٹھایا جنرل زول حکمدان میں آیا پھر وہ کس طرح وہاں بوگس کیس کھڑے کیے گے کس طرح عدالت جوڈشنل مرڈر کیا گیا بھٹو کا اچھا اب اتفاق دیکھیں کہ امریکہ سے واپس آکے جس نے تحریک چلائی وہ تھے مفتی محمود صاحب اور ان کے صاحبزادیں ہیں مولانا فضل و رحمان جنہوں نے عمران خان کے خلاف نہ صرف تحریک چلائی بلکہ تیرہ مرتبہ وہ امران خان کی حکومت کے دران دھرنے دینے بھی آئے پھر عبدالولی خان کا بیٹا اسفندیار ولی خواجہ رفیق کا بیٹا خواجہ سعاد رفی عبدالسامد اچکزئی کا بیٹا محمود اچکزئی اور میاں شریف کے دو صاحبزادیں نواز شریف اور شہباز شریف اور حاکم علی زرداری کا بیٹا عاصف علی زرداری اچھا حاکم علی زرداری بھی اس وقت ظلفکار لی بھٹو کے اخلاف تھے کیونکہ وہ امریکہ کے مخالف تھا اس وقت ایک جنرل زیاو لکھ تھا اور اس کی باقیات آج حاجی صاحب آپ کو پتہ ہے کیا کر رہے ہیں انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک بڑی گیم کرنے کی کوشش کی ہے تحریک انصاف نے ایک سو تئیس ایم این ایس کے سطیفے جمع کروا ہے جو اس وقت قاسم سوری نے منظور کر لیے اب حکومت نے سوچا کہ کیوں نہ ہم گیارہ منتخب سیٹیں نکال کر گیارہ کا جو نتیجہ ہے مختلف آیا تو پھر کیس بدل سکتا ہے اور جو پچیس ستمبر کو مردان میں چرسدہ میں پشاور میں کورم میں یہ چار جگہ پہ وہاں ہیں اور پھر فیصل آباد ننکانہ صاحب ہے وہاں پہ پنجاب میں اور ملیر کورنگی اور کراچی ساؤتھ میں یہ وہاں پہ ہیں اب تین پشاور میں ایک کورم میں دو پنجاب اور تین کراچی میں شاید اب شہباز شریف زرداری اور مولانا کے پاس گولڈن چانس ہے اپنی قوامی طاقت آ کے دکھائیں عمران خان کی سیاست ختم کر دیں عمران خان کا پلان کیا ہے وہ جیت کر دوبارہ الیکشن ان آٹھ پر کروائیں گے نو پر لڑیں گے پھر خود کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ پھر ایک سیٹ چھوڑیں گے پھر باقی ماندہ پر الیکشن کروائیں گے اس طرح انہوں نے اس مافیا سے نمٹنے کا پلان بنایا ہے کیونکہ یہ لوگ انتہائی گھڑیا ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک ستیفہ ایک ستیس ہے لیکن گیارہ منظور کر کے ٹائمز آیا پیسز آیا جان بوجھ کر تنگ کرنا عوام کو بھی لوگوں کو بھی عمران خان پر ناہلی کا ریفرنس بنا کر انہیں پندرہ گست کو بلوانے کا پلان سلطان سکندر راجہ اور اس کے تین حواری یہ مل کر یہ کیس سنیں گے فورن فنڈنگ کا جو انہوں نے ممنوع فنڈنگ قرار دے اب ان لوگ یہ دیکھیں کوشش کیا ہے کہ پندرہ گست کو عمران خان کو ایک کیس چلائیں عمران خان کو ناہل قرار دے رجیم چینج کا یہ تیسرا اہم مرحلہ تھا عمران خان کو واپس نہیں آنے دینا پہلے دونوں نے مکمل کیے اب عمران خان کو روکنا لازمی ہے ورنہ پلان ان کا چوپٹ ہو جائے گا محرم کی وجہ سے اتجاز کی وجہ سے سیکیورٹی کا نام لے لے جس کو مرضی کہلنے نے گھیرہ تنگ کیا یہ جو بنی گالہ کے گرد بھی تاکہ جب بھی عمران خان کو گرفتار کرنا پڑے انہوں نے مضائمت کا سامنا نہ کرنا پڑے بظاہر بہانے بہت سے قومی اسیمبلی کے اب وہ چھ سیٹے جو ناہوں نے کم کی اس کی میں گیم بتاتا ہوں یہ ساری کی ساری خیبر پختونخواہ میں نہیں کی پچیسویں ترمین کے بعد فاتح کو خیبر پختونخواہ میں مرج کیا گیا آپ کو یاد ہوگا فاتح کی بارہ سیٹے تھی وہ ختم کی گئی اور کے پی کے کہ وہ چھ سیٹے ملی عوام کے مطابق سندھ کی اکسٹھ اور کے پی کے پنٹالیس بلوچستان کی سو لار وفا اکسنا آباد کی تین اب یہ سارا سیچویشن ہے مردم شماری کے مطابق آپ دیکھیں گیم انہوں نے کیا کی کہ عمران خان سے پنجاب ہم چھین لیں گے عمران خان نے کیا کیا پنجاب میں سارا زور لگا کے سارے کا سارا پنجاب اپنی طرف کھا لے اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے عمران خان کو نو سیٹوں پر الیکشن کے لئے تیار ہے جبکہ ان کی چودہ پارٹیوں میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو عمران خان کے ساتھ کہیں الیکشن لڑ سکے پہلا پلان یہی تھا کہ عمران خان کو اٹھا کر تحریک انصاف کے اندر سے کسی کو وزیراعظم بنائے چار لوگوں کو وزیراعظم بنانے کی آفر کی گئی تھی ایک پہلے نمبر پہ تھا حسد عمر پھر دوسرا نمبر شاہ محمود قریشی کو پھر پرویس خٹا کو اور پھر فواد چودری کو ان چاروں کو آفر کی گئی پنجاب میں بزدار کے مقابلے میں ان کے پاس جو بندہ تھا وہ علیم خان تھا کیونکہ وہ آپ کو پتہ جنرل باجوہ صاحب کے قریب تھا وہ بھی سامنے آگیا کیونکہ اس نے عمران خان سے غداری کی آفر قبول کر لی باقی ان چاروں نے نہیں کی کے پی میں عاطف خان اور شہرام ترکیئی تھے مومنہ باست یہ تین لوگ تھے انہیں اپروچ کیا گیا عاطف خان شہرام اور مومنہ نے بھی انکار کر دیا مرکز میں ان پانچوں کے انکار کے بعد کے پی کے میں عاطف کے انکار کے بعد پھر انہوں نے پلین بھی تیار کیا وہ تھا پی ڈی ایم آپ کو یاد ہوگا نومبر اور دسمبر دوہزار اکیس میں جب یہ ساری افوائیں اس وقت سنتے کہ عمران خان کو مائنس ون کیا جا رہا ہے طریق انصاف کے اندر سے کوئی بندہ بننا چاہ رہا ہے وہ رابطے کر رہا ہے جس طرح بھی سلیم صافی اور حامد میں جھوٹو کے آئی جی بار بار یہ ٹویٹ کرتے ہیں جو وہ دن کو پیپلز پارٹی سے ملتے ہیں رات کو نیوٹرل سے صبح عمران خان سے کسی نے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا سائفر آیا وہ نکال کے عمران خان کو دکھایا گیا اگر وہ چاہتا شاہ محمود کو رشی جس پر یہ الزام لگاتا ہے سلیم صافی اور حامد میر پی ڈی ایم کی سیٹنگ جنہوں نے پہلے سے تیار کی تھی اس وقت پی ڈی ایم کو ووڈ دے کے اس کو بنا دیتے شاہ محمود کو وہ سائفر عمران خان کو دکھاتا ہی نہ چھپا لیتا اس کا کسی نے کیا کر لینا تھا لیکن شاہ محمود وفادار نکلا اس نے سائفر دکھایا رجیم چینج کر کے تحریک انصاف کے جتنے رہنماؤں کو اب تک پروچ کیا کسی کو پیار سے کسی کو کیسیز کسی کو اب اسد کیسر کو پر دیکھیں انہوں نے کیسیز کھول دی ہیں دو بڑے تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے صرف کہا لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے اس کا اندازہ آپ یہ کریں کہ شیخ رشید جیسا بننا یہ نہیں توڑ سکے حالانکہ شیخ رشید شروع سے آپ کو پتہ گیٹ نمبر چار کے دوست ہے فوج کے ساتھ تعلقات ان کیوں مانتے ہیں میرے ساتھ انٹریوز مان چکے لیکن ان کو نہیں یہ توڑ سکے ان کو نہیں یہ خرید سکے اب یہ فلان دھوکہ فلان نکل گیا فلان ہو گیا فلان نکل گیا اب یہ چیزیں ساری کسی عمران خان کو بائی پاس کر کے نفزیر اعظم بنانے کی شاہ محمود کو آفر کی گئی اسد عمر کو آفر کی گئی ایون فواد چودری کو کہا گیا پرویس خٹا کو کہا گیا ان سب کو جب یہ نہیں مانے تو سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف یہ جو امہ حریم مجھے تو لگتا ہے یہ ایک خواجہ سرہ ہے یہ اپنے لے پالک آپ کو پتا ہے آئیڈیا سے جو پروپیگنڈے ہیں ان کے اوپر جو آپ کو پتا ہے لوگ ناچنا شروع کرتے ہیں پھر یہ امہ حریم ٹائپ لوگ انہوں نے کیوں چھوڑے سپیشل آئی ایس پی آر جو باتیں کرتے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس لانا جاتے ہیں ہر صورت میں ریجیم چینج آپریشن کے بعد حاجی اور نواز شریف صاحب کے درمیان یہی معاملہ ہوا تھا کہ مریم نواز کیسز ختم کروانے نواز شریف کا لائف ٹائم بین ختم کروانا ہے اور یہ لانا ہے اب یہ بات حاجی صاحب کے سسر کو نواز شریف نے ایون فیلڈ کے گیٹ سے نکلتے ہوئے حمزہ کو بھی سیاسی ٹچ لگا کر لندن یاترہ کروا دی گئی ہے اب باقی رہ گئے نواز شریف تو وہ واپس آئیں گے کب جب پارلیمنٹ اس پر قانون بنائے گی اکثریت سے پاس کرے گی سپریم کورٹ اسے نل کرے گی سپریم کورٹ کے پاس اچھا یہ دفعہ سپریم کورٹ جانے ہی نہیں ہو راجہ ریاست ٹائپ پوزیشن والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں حاجی بھی آپ کو پتا ہے مکمل طور پر نواز شریف بھی واپسی کے لئے تیار وہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سے آپ اپنا معاملہ ٹھیک کروائیں اگر نواز شریف واپس آیا تو پھر یہ حاجی کی بہت بڑی بیزتی ہے حاجی نے بڑا حاجی کو رگڑا تو اس نے بڑا آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے بھی کہا تھا کہ جب تک بار اسوسییشن سپریم کورٹ کے خلاف کیس کچھ کرتی نہیں نواز شریف واپس نہیں ہے یہی سب سے اہم معاملہ ان کی گلے کی ہڈی سوق بنا ہوئے لندن میں ان کی جو اپیل ٹریبیونل میں لگی ہے جس میں میڈیکل گراؤنڈ پر اب نواز شریف لندن نہیں رہ سکتے اور اگر یہ فیصلہ آیا انہیں لندن سے دربدر کیا گیا تو فیل فور وہ پاکستان نہیں بلکہ قطر یا سعودی عرب جائیں اور پھر وہاں الیکشن آنے تک عوام کوئی کٹھا کرنے کے لئے اب دیکھیں جعوید لطیف تو منتے کار ہے کسی طرح وہ آج ہے وہ بچارہ رو رہا ہے کہ آج ہے باپس حکومت میں آجائیں بلندر مارا گیا آب آئیں جیل کاٹیں کارکنوں کو رازی کریں ورنہ عمران خان تحریک انصاف ہمیں ختم کر دے گی یہ جعوید لطیف رو رو کے کہہ رہا ہے ان سے لیکن جب تک حاجی صاحب کی رخصتی یعنی نومبر تک نواز شریف صاحب مٹ ستمبر تک باپس آئیں گی یہ تیہا ہو چکا ہے اچھا پاک فوج کے سائبر کمانڈ سینٹر آپ کو پتا ہے بہترین کا آوش لیفٹنینٹ جنرل آصف غفور بڑے بہترین آپ کو پتا ہے سپاہی بھی ہیں بڑا اچھا منیج بھی کرتے ہیں ان کے ٹوٹر سے جانے کے ٹوٹر پر رونا ختم ہوگی لگ لڑتے تھے سارا دن پلوسیوں سے ہی فوج مخالف لوگوں سے جو آج کل ان کے حمایتی بن گئے اب یہ سینٹر مدد کرے گا پاک فوج کا بیانیاں بنانے میں قومی دفاع کے لئے بھی بڑا ہے میں بدلتے حالات میں ایسے جدید ٹیکنالوجی کے شہکار چاہیے آرمی چیف وہاں گے وہاں لیفٹنین جنرل سائر شمشات تھے حضر عباس تھے دیکھر سینئر جنرل وہاں موجود تھے پوری بریفنگ دے گی کہ جی پاکستان مخالف لوگوں کے خلاف استعمالوں کا بڑا مہنگا سسٹم میں ظاہر ہے لیکن جس طرح ہائیبریڈ وار کا ایک بیانیاں انہوں نے ترتیب دیا تھا کوئی یاد ہے اسی طرح ہے آرمی چیف آرمی سے اوپر نہیں ہے اور آرمی پاکستان سے اوپر نہیں ہے تو اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی فرد ادارہ سے اور کوئی ادارہ ملک سے بالاتر نہیں ہے اس سے امپورٹنٹ نہیں ہے تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گی یہ سوچ ہم نے لے کے آگئے بڑا اچھ ہے لیکن عرشد شریف نے آئی ایس پی آر کے بنے گانوں اور ڈاکومنٹریز پر کتنا خرچ ہوتا وہ کھول کے نکال دیا ایک عرب تیرہ کروڑ بیتالیس لاکھ کے گانے اور فلمیں یہ آئی ایس پی آر نے بنائی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہہ رہے ہیں جی سوال کیا جائے لیکن وہاں پہ جی ای ٹی میں ایم آئی ایس آئی آئی بی ایسی سی پی ایف بی آئی ایس بی پی یہ سارے فرنزک آرڈٹ بلکہ کون مال بنائے گا کس نے کھایا کس نے کروایا یہ ان میں کیا کیا تھا اچھا ڈاکومنٹریز تھی گانوں میں میوزک کے علاق تھے مراسیوں کو دینے کے علاوہ مارڈلز کی شوٹ کے علاوہ جن خوبصورت ادھاکاروں کے چکر گیٹ نمبر چار پر لگتے ہیں ان کے نام بھی ہیں لیکن چلے دفعہ گرے نام کیا لینے اب ویسے راجہ ریاض پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو دیکھتا ہے اب یہ اس کو سامنے جائے اس طرح کا معاملہ آپ دیکھ لیں جیسے کاٹنے والے ویسے کھانے والے جہاں تک شہدہ کے اہل خانہ کا تعلق ہے جو مریم نواز سیل اور جیو نیوز نے شروع کیا جنرل کیانی کے بھائی کامران کیانی نے ڈی ایچے لاہور میں شہدہ کی فیمنیوں کے ستنہ عرب کا فرار بکھائے ہیں کامران کیانی کو مول سے فرار کروا دیا یہ کیس آج تک پینڈنگ ہے اس پر کیوں نہیں بولتا ہے سلیم صافی حامد میر اور یہ لوگ یہ کبھی بھی نہیں بولیں گے اور یہ مین سٹیم اسی لئے نہیں بولتے کیونکہ دیکھیں یہ جو باتیں اس نے سلیم صافی نے لکھی ہیں آج کالم میں طوفان مات جاتا یا سلیم صافی شہباز شیف کا آپ کو کارے خاص ہے آپ کو بتاہ فوج کے پلانٹڈ جنرلسٹ ہیں ورنہ ایسی باتیں اس کا کالم اب پڑھیں سلیم صافی کو عمران خان نے کیونکہ گاڑی سے پکڑ کر باہر بازو سے نکالا اس کی وہ غصہ ہے اس نے رحام کو بہن بنا لیا اور جمائمہ سے دشمنی شروع کر دیا لیکن دونوں منکو ہیں غیرتمند پتھان انسان ایسی حرکتیں نہیں کرتے اپنا خاص خیال لکھیں مجھے اگلی ویڈیو دیکھ لے جائے ہیں اللہ حافظ